بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نئی ویڈیو میں خوش شام دید ناظرینِ گرامی تعلقہ خیص خبر سامنے آ رہی ہے کہ آزربائیجان اور آرمینیا کی جنگ میں ٹرکی کی اینٹری ٹرکی نے آزربائیجان کا ساتھ دینے کا اعلان کرتے ہوئے ٹرکی نے اپنے ہتناک ترین لیزر ٹیکنالوجی والے میزائل چلا دیے پورا خطہ ہائی الائٹ دو سو سے زیادہ فوجی جہنم واصل آرمینیا اور آزربائیجان ایک بار پھر آمنے سامنے آ گئے ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لائکن پر ضرور کلک کر دیں ناظرینِ گرامی تعلقہ خیص خبر سامنے آ رہی ہے کہ آزربائیجان اور آرمینیا آمنے سامنے آ گئے ہیں آزربائیجان اور آرمینیا دو سال کے بعد ایک بار پھر آمنے سامنے آئے ہیں ان دونوں کے درمیان خطرناک ترین جنگی کشیدگی شروع ہو چکی ہے اور ایسے خطرناک ترین حملے ہو رہے ہیں کہ دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہیں آزربائیجان اور آرمینیا کی فوجیں نگرونو کاراباہ کے علاقے میں ایک دوسرے پر شدید ترین فائرنگ کر رہی ہیں اور اس موقعے پر ٹرکی جو کہ آزربائیجان کا بہت بڑا اتحادی اور بیسٹ فرینڈ ہے وہ آزربائیجان کی مدد کو سامنے آ گیا ٹرکی نے پیلت آزربائیجان کو خطرناک ترین ڈیرون ٹیکنالوجی دی لیکن اب ٹرکی نے ایسا خطرناک ترین لیسر ٹیکنالوجی میزائلز آرمینیا پر چلا دیئے ہیں کہ آرمینیا کی سہید بج گئی ہے دو سو سے زیادہ فوجی جہنم واصل ہو گئے ہیں کل کی جو میں نے اپ ڈیٹ دی تھی اس میں سو فوجی ہلاک ہوئے تھے دیکھا جائے تو آرمینیا اور آزربائیجان کے درمیان رات کو پھر سے لڑائی بڑا کٹی ہے جس میں تازہ اطلاعات کے مطابق سرد پر دجنوں افراد ہلاک ہو گئے ہیں فریقین نے دو جانب کے توف خانوں سے شدید گولہ باری کی اطلاع دی یہ لڑائی آزربائیجان کے اندر واقعی نگرونو کارابا کے اس علاقے میں شروع ہوئی جس پر آرمینیائی نسل کے علاقی بسندوں نے سن 1901 میں خفضہ کر لیا تھا اور پھر اس سے ایک علاقی جمہوری ریاست ہونے کا اعلان کرنا پڑا تھا اس واقعے کے بعد اس علاقے کا نام آٹھ ساخھ پڑ گیا تھا دونوں مالک کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے دوسری جانب سے ہونے والی اشتہار انگیز کے خلاف متناسب جوابی کروائی شروع کی ہے آرمینیہ کی وزارت دفاع نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ منگل کو صبح تقریباً ایک بجے کے بعد آزربائیجان نے توکھانے اور بڑی صلاحیت والے آتھ شیخ اسلے کے ساتھ گورس سوٹاک اور جرموک کے شہروں کے سمیت آرمینیائی فوجی ٹیکانوں پر شدید گولہ باری کی ہے لیکن آزربائیجان نے آرمینیائی فوج پر ارضام لگایا کہ انہوں نے پیر کی رات کو سردی ازلا دشکنیان کل بیزوار لاشین کے قریب بڑی تعداد میں برودی سرنگیں مچانے کے ساتھ ہتھیار جمع کر کے بڑے مانے پر تقریبی کرویاں شروع کی تھی آزربائیجان کی وزارت دفاع نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ اس کی افواج نیائی فوج کی اشتیار نگیزی کردعمل میں جو جواب اقدمات کی ہیں وہ مقامی سطح کی ہیں اور ان کا مقصد اس مقصد ساہ سامان کو نشانہ بنانا ہے جو فائرنگ کے مقامات سے استعمال میں لائے جا رہے ہیں آرمینیائی فورسز کا کہنا ہے جان کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اس کی فوج آرمینیائی کی انتہادت فوجی یونٹوں کی طرف سے مارٹر سمیت مختلف صلاحیتوں کے احتیاروں سے ہونے والی شدید گولہ باری کی ذات میں آئے ہیں آرمینیائی کا کہنا ہے کہ اس مسئلے پر روس کے ذریعے قیادت اجتماعی سلامتی سے متعلق معاہدہ تنظیم کے ساتھ ذات اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے بھی اپیل کرنے والا ہے اور اس تنظیم کا تعلق سوویل یونین کے دور سے ہے آرمینیائی کی وزیراعظم پشتیان نے روسی صدر ولاد مئر پوٹن سے فون کا تشدد کے پہلنے کے بارے میں بات چیت کی ہے اطلاعات کے مطابق انہیں فرانسی سترہ امینیویل میکریان امریکی وزیر خارجہ بلنگن سے بھی بات چیت کی ہے اس کے علاوہ ازوران امریکی وزیر خارجہ بلنگن نے کہا ہے جزا کہ ہم نے کافی عرصے پہلے ہی وارزے کر چکے ہیں کہ اس کا فوجی حال نہیں ہے اور ہم کسی تشدد کے پہلے کے زبندار آرمینیہ کو ٹھرائیا ہے اور امن مذاکرات کا مطالبہ کیا ہے ترک وزیر خارجہ مولوچ چاوش اوگلو نے اپنی ایک ٹویٹ پیغام میں لکھا ہے کہ آرمینیوں کو اپنی اشتیال نگیزی باندھ کرنی چاہیے آزربائی جان کے ساتھ امن مذاکرات و تعاون پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے نیکرونو کر آباغ کے علاقے میں آرمینائی نسل کے لوگ آباد رہی ہیں جس پر حالیہ دیائیوں میں آزربائی جان اور آرمینیا کے درمیان دو جنگیں ہو چکی ہیں اس علاقے پر پہلے آزربائی جان کا کنٹرول تھا تاہم تقریباً تیس برسوں تک ایرمنیائی علیتگی پسندوں کی قبضی میں رہا لیکن سن دوہزار بیس میں جان کے دوران آزربائی جان نے اس کے بیشتر حصے پر اپنا کنٹرول دوبارہ بحال کر لیا اور پھر روس کی سالسی میں جنگ بندی کے معایدے کے بعد یہ علاقہ آزربائی جان کو سانت دیا گیا رشتہ آفتے آرمینیا نے آزربائی جان پر سردی فائرنگ کے تبازے میں اس کے ایک فوجی کو علاق کرنے کا الزام عائد کیا تھا لیکن آزربائی جان کا کہنا ہے کہ حالیہ مہینہ میں آرمینیا کی فوج بھی اس کے فوجیوں پر فائرنگ کرتی رہی ہے اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں مالک میں خطرناک ترین جانگ شروع چکی ہے ترکی نے بھی خطرناک ترین حملے کر دیئے ہیں وسطی ایشیا کے دو امسایہ ملک آرمینیا اور آزربائی جان کے درمیان رشتہ شہب تصادم میں درجنوں فوجوں کی حلاکتوں کی انکشاف ہوا ہے آرمینیا کی وزیراعظم نیکلون پشتیان نے کہا ہے کہ رات کے تصادم ملک کے دو سو فوجی حلاک ہو گئے آرمینیا نے نظام عائد کیا ہے کہ اس کے امسایہ نے اس کے درجنوں سردی دیاتوں پر گولہ باری کی ہے اور اس اشتیار نگیزی کے جواب نے اس کے فوجی بھی جوابی کروائی کی تاہم آزربائی جان نے کہنا ہے کہ اس کے مورچے گولہ باری کا پہلے نشانہ بنے تھے دونوں کے درمیان جھڑپوں کا سسلہ جاری رہا ہے تکہ روس نے دہل درد منگل صبح فوری طور پر جنگ بندی کرائی تھی لیکن دوبارہ جنگ شروع ہو چکی ہے ترکی کے وزیر خارجہ میلو چاوی شوگلوں نے خطرناک ترین حملے کرنے کا اعلان کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر باز نہ آئے تو تابر توڑ حملے کریں گے سوار کی ہونے والی جھڑپوں کی بارے میں کہا جا رہا ہے کہ سن 2020 میں دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والی جنگ کے بہترین ساتھوں تھا سن 2020 کی جنگ میں متعاربین کے ہزاروں افراد حلاق زخمے ہوئے تھے اس جنگ کا خاتمہ روس کی کوششوں سے ہونے والے معایدے کی وجہ سے ممکن ہوا تھا اس جنگ بندی کے نتیجے میں آرمینیا کی فوج کو نگرونوں کا راباق کی قبضوں سے دس بردار ہونا پڑا تھا اس جنگ بندی کو موثر کرنے کے لیے روس نے دو ہزار فوجوں پر مشتمل ایک آمن دستہ دونوں ملک کے درمیان تائنات کیا تھا یہ دستہ آج بھی وہی موجود ہے اس کے علاوہ آرمینیا نے الزام عید کیا ہے کہ اس کے ہمسائے نے اس کے درجنوں دہاتوں پر گولہ باری کی ہے اور اس اشتیان انگیزی کے جواب میں ہم نے گولہ باری کی ہے تاہم آرمینیا کے عزیر اعظم نکول پشتیان نے کہا ہے کہ ہم آزربائی جان کو نہیں چھوڑیں گے جس میں جانب الہام علیوف کا کہنا ہے کہ آرمینیا نے غلط جنگ بنگا لیا ہے آرمینیا پہلے ہی آزربائی جان سے دو سال پہلے شکست خورد ہو چکی ہے لیکن ایک بار پھر آرمینیا کو کون تا کیرہ تنگ کر رہا ہے کہ ایک بار پھر آزربائی جان پر ہم نے کر رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہماری فوج چوبیس گھنٹہ سے اٹھالیس گھنٹے تیار ہے ہم کسی بھی وقت جواب دینے کی پر پور صلاح کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایسے ریزل ٹکنولوجی کے بازائل ہمارے پر آگئے ہیں کہ اب اس کا خطلانہ ہی رہ گیا ہے تاکہ آرمینیا کو شکست دیسا سکے موسیقی